مرحبا علیکم Today is my topic is حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہ کرے گا آپ رشتداروں سے نیک سلوک کرتی تھی سچ بولتی تھی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتی تھی آپ بہت امانت دار حسن اخلاق والی خاتون تھی نہمان نواز تھی سچائی اور امانت داری میں آپ کی مثال آپ ہی تھی شرافت تو اتنی کہ کوئی بھی غیر بندہ بھی آرام سے آپ کی شرافت کی داد دے سکتا تھا یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے جن کا اخلاق فہم فراست تدبیر حکمت اور عصار و قربانی کے لئے مثال ہے حضرت ختیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی پہلی زوجہ زوجہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے دو بیٹے تھے جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی دو چار بیٹیاں تھی ایک حضرت زینب دوسری حضرت رکیہ تیسرے امہ کلسوم اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلے کے خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی یہ خاندانی شرافت اور سچائی کاروباری میں مشہور عورت تھی یہ بہت کاروباری عورت اور تجارت و معاش میں مشہور تھی عرب کے بیرون ملک میں بہت اچھے اچھے سے جانے اور پہچانے جاتی تھی ان کے گھر کا محول بہت ہی سادہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی حضرت ختیجہ نے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا غارِ حرامِ عبادت کے لیے جاتے تو ان کے کھانے دینے کا خیال رکھتی اور انہیں خوشی اور سکون سے رکھتی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے کال دس رمضان نبوت کے دس سال بعد ہو چکا تھا انہا لہے وانہا لہے گران جائے